ایسی کئی چیزیں ہیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے سیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی عام سی زندگی گزارتے تھے ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں نمازوں کی بابندی تو کرتے ہی تھے پانی کی ضرورت تھی وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے تو ایک کوئن قریب میں تھا کوئن کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئن سے پانی نکالنے کے لئے نہ کوئی ڈول ہے کچھ بھی نہیں تھا نہ رسی ہے کیسے پانی نکالیں لیکن صورت ڈھلتا چلا جارہا تھا تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھوپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی آٹھ یا نو سال کی بچی ہو وہ بچی قریب آئی اور پوچھا بابا کیا بات ہے تم لوگ کیوں کھڑے ہو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول رسی بکیٹ یا گھڑا لے کر کہ آؤ کہ ہم میں پانی نکالنا ہے وضو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے اس بچی نے کہا بس اتنی چی بات ہے تو وہ کوئن کے قریب آئی کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کوئن میں تھوک دی کوئن کا پانی اوپر آئے جو شمارتا ہوا اوپر آیا اس بچی نے کہا لو وضو کر لو جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے حضرت سلیمان جزولی برماتے ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا پانی واپس چلا گیا میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے دو جملے بات کرنے ہیں آپ نماز پڑھیں وہ بچی رکی رہی پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تُو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کوئن کا پانی اوپر آئے کیا عمل کیا تھا تُو کون سا وضیفہ کرتی ہے سنیے سلیمان جزولی رمت اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے بابا میں کون سا وضیفہ کرتی ہوں میں کون سا عمل کرتی ہوں محض ایک بار درود پڑھا اور پھوک دیا ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کون میں تھوکا اور پانی آ گیا کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لکمہ نہیں کھائے میرے گھر میں اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی سلیمان جزولی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی بدل گئی ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزارتی پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کانٹینیوز کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت اتا فرماتا ہے اپنا قرب اتا فرماتا ہے عزیزانِ گرامی زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فرام فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں یوں عارف کرتے تھے لا تکلنی الہ ترفت عین یا اللہ اے لا تُو مجھے میرے اپنے آپ کو حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لئے بھی نہ کرنا تو اپنے حفاظت میں رکھنا حضور فرماتے ہیں میرے حوالے میرے نفس کو مت کر کتنی دیر کے لئے الہ ترفت عین پلک چھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ عزیزانِ گرامی دعا یہی کرو مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے آتے ہوں گے مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بلہا ہوا ہے ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لئے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ بھی ہے کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تا پڑھنے لگ گئے اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی معلومات حاصل کر لیے یہ ساری ایکٹیوٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں تفسیر قرآن اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکراللہ کی مجلسیں رات کے وقت یہ میں میری فضیلت کے لئے نہیں گنا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لئے مولا نے دیا ہو اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سماں ختم ہو جائے اللہ نہ کہہ لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتائے نہیں جا سکتا کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالی بدلنے کے لئے موقع دیتا ہے تو فوراں اسے استعمال کر لینا چاہیے پلٹ آنا چاہیے اور واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے ہمارے بڑے اصلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا اپنا حساب کتاب کرنا ظاہر سی بات ہے ہر بزنسمن جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع و نقصان کو ضرور گنتا ہے آج کتنا کاروبار ہوا کتنا مال آیا اور کتنا گیا اور پروفیٹ کتنا ہوا لاز کتنا ہوا یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے یہ محاسبہ ہے لیکن یہ دنیا بھی محاسبہ ہوا اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے عامال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے کتنے لوگوں سے کلام مسافہ معنقہ کیا ہے اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا کہاں کہاں گیا تھا کیا کیا کھایا ہوں میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی کیا میرے لکمیں ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے اس کو محاسبہ کہا گیا ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفسهم بے شک اللہ تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا یعنی تبدیلی چینجنگ ہمارے اپنے جانب سے شروع ہونی چاہیے اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسے آئی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے جسے چاہے بدل دے لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر ابتداء ہماری طرف سے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے تو یہ ابتداء کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ خیلاتا ہے اور ایک ہے مراقبہ مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واشنگ کرنا یعنی غور و خوص کے ساتھ نظر رکھنا اپنے عمال پر اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلان روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے اب جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا تو اس کی ڈیوٹی ہے ایک ہاتھ میں کلم ایک ہاتھ میں وہ کوپی لے کر کے بیٹھ جائے گا اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا کون سی گاڑی گئی آئی اس کی نظر اسی پر لگی ہے اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر رہتی ہے ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی گاڑیاں گننے کی پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑھنا شروع ہو جائے گی تمہارا دل انہیں ایکسپ نہیں کرے گا یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے فوراں تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے ایک چینجنگ آتی ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لئے اسے محاسبہ اور مراقبے کی طرف آنا ضروری ہے کم سے کم وہ سوچے اور اس کے بعد پر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا ہے خوب مدد فرماتا ہے